اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھیں آمین ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین آج ہم آلو اور چکن شوڑوے والا بنانے لگے ہیں یہ ایک کلو چکن ہے تین پاؤ آلو ہے جو میں نے ترمیانے سائز کے کٹے ہوئے ہیں یہ چار بڑے پیاز ہیں میں نے کٹے ہوئے ہیں یہ چار ہی بڑے ٹماتر ہیں یہ چار پانچ مرچے ہیں یہ دو چمچ ادھر حسن کا پیسٹ ہے آدھا کپ دہی ہیں ایک چمچ بڑھ کے نمک ہے یہ چمچ ہے ایک چمچ مرچ کے ہیں آدھی چمچی حلدی ہے آدھا چمچ کالی مرچ ہے اب ہم آگ جلانے لگے ہیں اور دو دوئی بڑھ کے یہ والی دو چمچ بڑھ کے ہم چلہ میں رکھ دیں گے اب یہ ہم کو مسالہ تیار کر کے دکھاتے ہیں پیاز کا کلر چینج ہو رہا ہے اب ہم اس میں ٹماتر اور یہ مرچیں ڈال دیں گے اس میں مسالہ اس لئے زیادہ ڈلتا ہے کہ شوربہ صحیح بنے یہ دیکھیں آدھا سہرہ پیس یہ دیکھیں یہ سارے مسالے بن رہے ہیں یہ اچھی طرح بن جائیں گے تو یہ مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم دہی ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم یہ سارے مسالے ڈالنے لگے ہیں آپ لوگ بھی حران ہوتے ہوں گے کہ پیاز تو ایسے ہی ہے پیاز کو ہم نے گھلانے کے لیے بھی پریشن بند کریں گے پھر اس کا شوربہ صحیح سے بنے گا یہ دیکھیں میں اب دیں ڈالنے لگی ہیں اس کو بھوننے کے لیے یہ مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو پھر صرف دس منٹ کے لیے پریشن بند کرنا ہم نے یہ پیاز کو کھلانے کے لیے پھر اس کی گریوی اچھے سے بنے گی یہ ہمارا مسالہ بھی ایسا ہی رہی ہوئے اب ہم اس میں ایک گلاس بھر کے پانی کا ڈالیں گے پھر اس کو بند کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد سیٹی چلے گی صرف پانچ منٹ سیٹی جلانی ہے اور پیازنے کر جانے یہ دیکھیں سیٹی ہماری چل رہی ہے صرف پانچ منٹ اس کو جلانا ہے پھر اس کو کھول کے اس میں گوش جالیں گے پھر گوشت کو بنیں گے اس مسالے میں پریشن کھول کے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ایسا ریڈی ہوا ہے اب ہم اس میں یہ گوشت عمل کریں گے مسالے کو جتنا پھونیں گے اتنا ہی اچھا ہے اتنا ہی ٹیسٹ اچھا بنے گا مزے گا بنے گا اس کو اگر آپ گرینڈ کریں گے تو وہ اچھا نہیں بنے گا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوگا کیونکہ بعض لوگ اس کو مسالے کو پھون کے گرینڈ کر لیتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا آپ اس کو پریشر بند کریں گے تو پانچ منٹ کے اندر ہو جائے گا اگر پریشر نہیں آپ نے بند کرنا اس میں پانی ڈال کے پندہ سے بیس منٹ میں ویسے بھی گل سکتا ہے یہ میں نے گوش شامل کر لیا ہے اب ہم اس کو میڈیو میں آج پہ بیس منٹ کے لیے بھونیں گے پھر اس میں ہم آلو شامل کریں گے آلو کے بعد بھی جتنا آپ نے شوربہ رکھنا اتنا پانی شامل کر دیجئے گا میں تو چار گلاس ڈالوں گی تاکہ سو خوشک ہو کے ایک گلاس خوشک ہو جائے گا اور تین گلاس رہ جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا گوشت ریڈی ہو گیا میں نے آلو بھی ڈال لی ہے اب میں اس میں چار گلاس پانی ڈال لے لگیں یہ دیکھیں ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ گرم سالہ ایک چمچ بڑھ گے اور یہ دنیا اس میں ڈال دیں گے پھر ہم ڈی شورب کرتے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہوا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ